موسیقی موسیقی محمد رسول اللہ والذین معوں وشداؤ علی الگفار رحماؤ بینہوں صدق اللہ رظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آدرش پڑھ لیجئے صلاة و صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو تھوڑی اور کم کردیں آواز پڑھ لیں السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ و علیہ علیکہ و صحابی گیا حبیب اللہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حسین ابن علیہ وسلم حسین ابن علیہ وسلم حسین ابن علیہ وسلم تیر کھانا گود میں حسین ابن علیہ وسلم اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ قرآن سے ہے نسبت تری اور راتی کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تری اور راتی کے قرآن تو انہوں کے نزا پر تیرا قرآن سنانا ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھئے جسے جسے یاد ہے وہ نوک نیزا پر تیرا قرآن سنانا اتنا یاد ہے کہ بھرے مجمع میں کسی سے سوال کرو آپ پانچویں ساتویں جگہ پہ جنابِ آلہ جو نانا دادا لگتا ہے وہ کپ خود ہوا ہے شاید سو میں سے ایک بندہ بھی جواب مشکل سے دے لیکن اس مجمع میں دس سال کے بچے سے بھی پوچھ لیجئے تے جنابِ آلہ بتاؤ میرے بچے دس محرم ہو کیا ہوا تھا وہ کہے گا دس محرم کو میرے ایمان نے دین کی خاطر قرآنی دیتیا اور وہ پولنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اے حسین ابن علی تیرا زمان اور تینوں کی پرسات نے سید نے چھوڑی لا نباز تینوں کی پرسات میں سید نے چھوڑی لا نباز زیر خجر آپ کا پڑھنا دنگانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمان اللہ بارک و تعالی جل و علا کی حمد و سنہ کے بعد آقاِ نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبا محمد مصطفی اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات تیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نظران پیش کرنے کے بعد زینت سٹیج علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران بالخصوص حضرت علامہ پیر سید عبدالوحید شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ اور عصیر ختم نبوت و ناموں سے رسالت صاحب زادہ محمد رزوان صحیفی صاحب دامت برکات و ملالیہ نازم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ اسلام آباد دائے کے صدوکار صد تکریم عزت محب جناب ملک نصیر صاحب ملک صفیر صاحب اور جتنے بھی اس خوبصورت محفل کو سجانے میں کسی طرح بھی ساتھ دینے والے جو ساتھی ہیں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے سٹیج پہ بیٹھے بہت سارے میرے مصلق کہ جید علماء میں نام نہیں لے سکا تو آپ پریشان نہ ہو آپ جس کریم آقا کی اور ان کے آل کی اور ان کے اصحاب کی ذکر کی اس بزم میں آئے ہیں وہ لجبال آپ کے اور ہم سب کے نام بھی جانتے ہیں ہماری محبتوں کی استطاعت و عقات بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے عباب زیوکار اتنے حبس میں اتنی گرمی میں کوئی روٹی کی خاطر اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا اتنی گرمی میں اتنے جناب اعلیٰ سخت موسم میں کوئی حلوے کی پلیٹ کے لیے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا یہ میدان محشر میں نبی رحمت کے ہاتھ سے آپ کوسر کے پیالے کی ایک تڑپ ہے جو اس قوم کو یہاں بٹھا کے رکھے ہوئے ہے اور کربل کی گرم سر زمین پر قربانی دینے والے اس امام لجبال کی محبت ہے جس نے بچوں کو جوانوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے اور ایک بات اپنے دل و دماغ پر لکھ لیجئے کہ اہل سنت و جماعت اسلام کا وہ عظیم کلا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خدا کی قسم نہ نبی رحمت کی آل کی جانب کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ نبی رحمت کی جب تک ہمارا ایک بچہ بھی زندہ ہے وہ بھی بتائے گا کہ نہ سیدہ پاک کی جانب کوئی نا پسندیدہ جملہ برداشت کیا جائے گا اور نہ نبی رحمت کی تین بیٹیوں کا انکار برداشت کیا جائے گا اور نہ خلیفہ بلا فصل اور یارِ غار و مزار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظیم سسر جس کو میرے کریم آقا آج بھی اپنے پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نہ ان کی توہین برداشت ہو سکتی ہے یا یاد رکھیے اہلِ بیعت کی عزت کی بات ہوگی تو بھی اہلِ سنت نظر آئیں گے صحابہ کی عزت کی بات ہوگی اللہ کے قرآن پڑے مجھے بلتا ہے آپ نے کس طرح کی گفت کو سننی ہے میں چند ایک ضروری باتیں ہیں جو وہ ضرور ارز کروں گا لیکن آپ کے مرضی کے مطابق ذرا صبحان اللہ کا یہ بات شروع کریں ذرا محبت سے بول لیے خالق اعلان فرما دیجئے میں اپنی رسالت کا اور کوئی عجر نہیں مانتا عجر اتنا مانتا ہوں میرے قریبیوں سے پیار کیجئے اس میں شک نہیں ہے جو شک کرے جنابِ عالی ہوں اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا کہ نبی رحمت کی حال بڑی قریبی ہے حضور کے جنابِ عالی مبارک کاندھوں پہ بیٹھنے والے جنابِ عالی بہت قریبی ہے اور جنابِ عالی ان کی قربت میں شک کرنے والا بھی دنیا آخرت اپنی برباد کرے گا اور اس کی قربت میں بھی شک کرنے والا دنیا آخرت خراب کرے گا جو حجرت کی رات نبی رحمت کو اپنے کاندھوں پہ بٹھانے والا اور دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے آج صدی آباد اسلام آباد میں پنڈی میں دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ بھی امامِ عالی مقام سے محبت کا دعویٰ لے کے جنابِ عالی ایک مقصود طبقہ ایک سواری کو نو دس محرم کو جنابِ عالی کپڑا ڈال کے اس لیے چومتا ہے کہ اس طرح کی ایک سواری تھی جس پہ میرے امام بیٹھے تھے تو میں نے کہا تیری اس والی سواری پہ امام نہیں بیٹھے صرف امام کے نام کا کپڑا آیا تو اس کو چومتا ہے کہ اس کی نسبت حسین پاک سے ہے اگر یہ سواری عزت والی ہے ذرا سوچ حجرت کی رات جس کے کانوں پہ حسین کے نانا جان سوار ہم بس جنابِ عالی اتنی بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں آج یہاں پہ جنابِ عالی کوئی بندہ ان لوگوں کو کہے یہ اپنا کالِ رن والا یہ جھنڈا جناب کچھ دیر کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرا تو وہ کہے تو کروڑ روپیہ دے میں پھر بھی نہ گرا ہوں بندہ پوچھے کیوں اس کی قیمت پانچ سو ہے وہ کہتا ہے چاہے پانچ سو ہے پر اب نسبت آلِ رسول سے ہو چکی ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ بزار سے کپڑا لے کے اس کی نسبت مولا حسین سے کرو تیرا کپڑا اونچہ ہو جائے اور قرآن میں وہ ازواج ہو امہ ہاتھوں یہاں ہوں ضمیر کا مرجہ رسول عربی کی ذات ہے تو جن پاک بی بیوں کی نسبت اللہ اپنے پاک نبی سے کر دے درہا سوچئے وہ کتنی عزت والی ہوں گی بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے زبان سبھال لینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہمارے بڑے کہتے ہیں چاند کی جانب دھوکنے والے کے موں کے اوپر اس کی دھوک آتی ہے ابو بکر و عمر عثمان والی اور جنابِ آلہ مائش و حفظہ پاک پہ پھونکنے والوں کو بس اتنا سوچ لینا چاہیے یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی نسبت میرے کریم نبی سے جن کی نسبت میرے آقائد عالم سے بس یہ یاد رکھ لیجئے نہ آلِ رسول کی تغین نہ آلِ رسول سے بیعت بھی گوارہ ہے نہ آلِ رسول سے بیعت بھی گوارہ ہے ہم دنیا کو یہ دعوی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اپنا دعوی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میں نو کر آلِ صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا گلی کربلا کے ذکر سے پہلے پہلے بس آخری بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے مجھے پتا چلے کہ جناب آم میرے ہم نوائے میں نو کر آلِ صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا اے نور میں دونوں اکھیاں دے اے نور میں دونوں اکھیاں دے میں ہم سرنا کلی کلی میں نو کر آلِ صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا ہکو رہ بر آلِ صحاب دہے اے ہکھن ہکھن ہکر حسن ہکو رہ بر آلِ صحاب دہے اے ہکھن ہکھن ہکرا سجا جڑا ہکنایا کے فتنہ ہے جڑا ہکنایا کے فتنہ ہے جھگڑے کرواندہ گلی گلی میں نو کر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا وہ چاہے ترلائی کی سرزمین پہ سیدنا صدیق اکبر پہ بھونکنے والا کوئی کمی نہ ہو یا دنیا کے کسی کونے پہ ہو ہم کہتے ہیں پاکستان کے اداروں کے ان کی زبان کو لگام دیجئے جڑا ہکنایا کے فتنہ ہے جھگڑے کرواندہ گلی گلی میں نو کر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا تاجدار ختم نبوت سیدنا صدیق لیکن آئی آج ہم ان کی بات کرنے لگے ہیں جن کو بھی راکھا نے فرمایا ہو حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین استاجی ترجمہ فرماتے ہیں کبل عامر المجاہدین کے اس کا ترجمہ یہ حسین میرا میں حسین کا ملہ بیالہ اس سے آگے چلیے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حسن وال حسین سیدہ شباب حل الجنہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار آپ بتائیے کوئی ملک سفیر صاحب کے جناب گھر میں کہے کہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں ان کی اجازت کے بغیر ان کی دشمنی دل میں رکھ کے داخل ہو سکتا ہے ذرا سوچئے کہ ہمارا اپنے گھروں میں اتنا قدر ہے اتنی ویلیو ہے ان کی کیا قدر ہوگی جن کو پوری جنت کے جوانوں کی سرداری اتا کی کوئی ان کا بغز سینے میں لے کے کہے میں جنت میں چلا جاؤں یہ ممکن ہے میں کہتا ہوں یزید کی وقالت چاہے وہ کسی روپ میں ہو چاہے وہ کسی انداز میں ہو خدا کی قسم یزید کے وکیل نہ ہمارے قریب بھٹک سکتے ہیں نہ ہی کوئی ایسا جو صحابہ اکرام و اہل بیت اتحار کسی کے اوپر زبان درازی کرنے والا ہو وہ ہماری محفلوں اور ہمارے سٹیجوں کے قریب بھٹک سکتا ہے اس لیے کہ یہ نبی رحمد کے غلاموں نے یہی سکھا ہے ہمارا جینا بھی اللہ رسول کے لیے ہمارا مرنا بھی اللہ رسول کے لیے اور جن کی نسبت رسول عربی سے ہو گئی ان کے قدموں کی خاک بھی ہم جیسے کروڑ جو ہیں نا ان پر قربان ہو جائیں تو خدا کی قسم ہماری اس کے برابر قیمت نہیں ہو سکتا ہے آئیے جی کربلا سنتے سنتے سناتے سناتے ہمیں بھی عرصہ گزر گیا ابھی داڑی کے سمجھ لے کے پورے بال آئے نہیں تھے تو کربلا سنانی شروع کی ہے اور اب داڑی کالی سے سفید ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں جن کو کربلا سنتے سنتے بڑھا پا آگیا ہے بس آپ آج صرف اتنے میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ کربلا صرف کانوں کی لذت کے لیے سنا جاتا ہے یا کربلا کسی مشن کے لیے سنا جاتا ہے کربلا صرف ایک واقعہ ہے جو ہر سال صرف دہرانے کے لیے سنا مولوی صاحب نے سنا پیسے جیم میں ڈالے وہ گھر چلا گیا آپ نے سنا لنگر کھایا جناب آپ گھر چلے گئے بس بات ختم یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو یہی صدا آئے گی کہ کربلا ایک مشن اور مقصد کا نام ہے آج بھی اگر فلسطین کا بچہ ہاتھ میں پتھر لے کے یہودیوں کے ٹینک کے سامنے کھڑا ہو کے حق بول رہا ہے تو سمجھئے کہ حسین کی قربانی کا فیض چل رہا ہے آج بھی اگر کوئی نہتا کسی ظالم کے سامنے اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے وہ کشمیر میں ہو وہ افغانستان میں ہو وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو تو سمجھ لیجئے کہ سیدہ خاتون جنت پاک کے شہزادے کا فیض آج بھی چل رہا ہے آئیے آپ کو تقریباً تیرہ سو اکیاسی بیاسی سال قبل لے کے چلتے ہیں جب نبی الرحمت کے نوا سے مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے اور آپ کو یزید کی بیعت کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے یہ ان سب کے لیے ہے جو کہتے ہیں حضرت جی ہمارے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن کیا کریں کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں کچھ معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں آپ تو ہر وقت جو کہتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ چکی ہوئی ہے تو اسی جناب تو انہوں اور کوئی کم نہیں تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہماری کیا حیثیت ہماری کرونوں جانے اس خاک پہ قرمان جہاں سے امام علی مقام میرے اور آپ کے امام حسین کریم ایک بار گزر کے گئے آئیے میں بتاتا ہوں جب حکومت اپنے جبر پہ اتر آئے جب کوئی ظالم اپنے ظالمانہ فیصلے اور اسلام کے مدد مقابل اپنی خواہشات کو جناب اعلیٰ لوگوں پر مسلط کرنے کا ارادہ کرے تو اہل حق کیا پیغام دیتے ہیں آئیے چلیئے پہلے مدینہ چلتے ہیں ہونچی بولیے آئیے جناب اعلیٰ مدینہ کی سرزمین میں جس وقت یہ دعوت حق کے میں مدینہ جناب امام علی مقام کو دیتے ہیں کہ یزید کی بیعت کیجئے آپ نے فرما میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا ہم کسی کو مانے گے تو اعلانیاں مانے گے نہیں مانے گے تو بالکل نہیں مانے گے یہ کہہ کے آپ نکلنے لگے یہ کہہ کے آپ نکلنے لگے تو جناب اعلیٰ نے اس وقت کیا کہا انہیں کابو کر لو ورنہ ایسا نہ ہو کے بعد میں یہ کابو نہ آیا آپ کیا اور میرے امام نے یوں تلوار نکال کے فرمایا میرے مقابلے میں آنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے میں علی کا بیٹہ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس نے آنا ہے آ جائیے سب کے قدم وہاں پہ رک جاتے ہیں آپ کے اور میرے امام اپنے گھر آتے ہیں اور جناب اعلیٰ فرماتے ہیں سمان تیپے کیجئے سمان تیار کیجئے ہمارے جناب جانے کا وقت آگیا پوچھتے ہیں کہاں کہاں مدینے کی سرزمین میں ہم سے مطالبہ کیا جا رہے ہیں ہم یزید کی بیعت کریں اس ظالم مفاسق و فاجر کی بیعت کریں کہ جناب اعلیٰ جو ہمیں کبھی گوانا نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہاں پہ رہے تو جناب اعلیٰ عثمان غنی کی طرح ایسا نہ ہو کہ مدینے کی سرزمین پہ ہم پہ حملہ ہو اور یہ پاک گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں اس لیے ہمیں چاہئے ہم یہاں سے چلتے ہیں جناب اعلیٰ سامان پیک ہو گیا ہے عشاء کی نواز پڑھ کے اہلِ مدینہ گھروں کو چلے گئے آپ کے اور میرے امام ہم اپنے ہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ آتے ہیں نانا جان کے مزارِ اقدس پہ آخری بار سلام کرتے ہیں اسلام آباد والوں آج صدیوں بعد آپ اور میں مدینہ جاتے ہیں جب مدینہ شریف سے رخصتی ہوتی ہے ہم نے دیکھا جو باپ اور ماں کے مرنے پہ نہیں رویا وہ بڑا بابا بھی چیخے مار رہا ہوتا ہے وہ جوان جو مال کے نقصان پہ نہیں رویا وہ حضور کے شہر سے آتے ہوئے رو پڑتا ہے حضور چاہے میں گناہ گار ہوں کراپ کے شہر سے بڑی محبت ہے مجھے مجھے مدینہ کی جدائی گوانا نہیں ہے دنیا کے ہر کونے میں لوگ جینا چاہتے ہیں ایک مدینہ وہ شہر ہے جہاں جا کے مسلمان مرنا چاہتے ہیں ذرا تصور کیجئے وہاں سے میرے امام آخری بار کریمہ کا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تحت جھوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین زی شان چلے آیا تیری مہورے نبوت تیمین عالا آؤ چڑھ کے نیزت پڑھن قرآن چلے آیا میرے آقا حسین آخری بار حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور یوں اپنے بازو قبر اقتصبے میرے آقا کی قبر انور پہ رکھے اپنا سر انور رکھتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے میرے آقا کریم آقا کی زیارت ہوتی ہے جب زیارت کرتے ہیں تو آنکھیں بھاراتی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میری دعا ہے آپ کے لئے حسین اللہم آتل حسین صبروں آجرا یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دے اس کا انہیں عجر بھی دے یا اللہ کے اپنے نانا جان سے میرے آقا حسین آیا اپنے بھائی حسین کی قبر پہ جن کے ساتھ انہی کلیوں میں کھیلا جن کے ساتھ بچپن گزرا آچنی کی قبر پہ دوبارہ آئے سلام کیا پھر اپنی اممہ جان کی قبر انور پہ جن سے قرآن کی لوریاں سنتے رہیا اممہ جی جازت لینے آیا وہ دعائیں لینے آیا ہوں جب کربلا میں مشکل وقت آ جائے ضرور دعا کیجئے گا ضرور آئیے گا تاکہ آپ کا بیٹا حسلے کے ساتھ حق کے لیے اور استقامت کے ساتھ آواز بلند کر سکے جنہ بے اللہ وہاں سے چل کے میرے امام مکہ میں آیا حج کا موسم آ گیا حج کی تیاریاں شروع ہو گئیں یہ حرام باندھا ہوا آیا جنابِ آلہ ساتھ اور اوٹ زلحی جاکو سارے حاجی منتظر حج کے آپ کے اور میرے امام کو خبر ملی ہے یزید نے چالیس بندے بھیجے ہیں کہ جہاں بھی ملے حسین شہید کر دیے جائے تب میرے امام نے جناب عجرت کا ارادہ بنایا حج کو عمرے میں تبدیل کیا میرے امام نے جنابِ آلہ کس لیے کہ اے خانہ کعبہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے لوگوں کو ایک نسبت ہے تو ان کا قبلہ ہے میری تیرے سے بڑی نسبت ہے میرے بابا علی تیرے اندر پیدا ہوئے ہیں میری تجھے بڑی نسبت ہے تجھے قبلہ میرے نانا نے بنایا میری تجھے بڑی نسبت ہے میرے دادا جنابِ ابراہیم نے تیری بنیادیں رکھی جنابِ اسماعیل نے تیرے لیے پتھر اٹھایا میرا تجھ سے بڑا رشتہ ہے اور تو لوگوں کی طرح میرا بھی قبلہ ہے لیکن کیا کروں آج سے ساٹھ سال پہلے میرے نانا جان گئے تھے تمہیں چھوڑ کے مدینہ آج میں تمہیں چھوڑ کے کوفہ و کربلا کی جانب جا رہا ہوں میرے نانا تیری عزت بنانے کے لیے گئے میں تیری عزت بچانے کے لیے جا رہا ہوں میرے آقا حسین نے آپ کو اور مجھے بھی اور قیامت تک کیانے والے پیروں کو مولویوں کو مذہبی رہنمہوں کو دین کے ساتھ کے عزت پانے والوں کو سب کو بتا گئے یہ یاد رکھنا حج کی قضا ہو سکتی ہے لیکن دین کے پہرے کی قضا نہیں ہو سکتی ہے لبے یا حسول اللہ لبے 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 یا حسول اللہ لبے 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 یا حسول اللہ موسیقی 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 آخر کس کا کس کا کوئی اور نام ہے تو وہ بھی بتاؤ حتیٰ کہ ساتھ نے بندے نے بتایا یو قالو لہا کربلا اسے کربلا کہتے ہیں تب آپ کے اور میرے امام نے یہ نہیں کہا یہ تو خطرے کی جگہ ہے وہی میرے اور آپ کے امام نے فرمایا بس خیمیں لگا دو ہادا مقتلو نا و مذبہ ہو نا ہمارے قتل ہونے کی شہید ہونے کی جگہ آگئی ہے ہمارے زبانے کی جگہ آگئی ہے بس خیمیں لگا دیجئے دو محرم کو پڑا اور ڈالا گیا سات محرم کو سادات پہ پانی بند ہوا اور جنابِ آلہ وہ سرزمین وہ جہاں پہ جناب اہلِ بیت آیا وہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ فراد چل رہی ہے جس کا پانی پرینوں کے لیے کھلا ہے درینوں کے لیے کھلا ہے سب کے لیے پانی کھلا ہے لیکن ہائے افسوس ان کے لیے پانی بند ہے جن کے نانے کے ہاتھ سے آبِ کوسر لٹایا جانا ہے اس جن کے ہاتھوں سے دنیا کو آبِ کوسر پلایا جانا ہے جنابِ آلہ ان کے لیے پانی پت کر دیا گیا ہے ایسے لمحات میں مولانا حسن عزا فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیا ہے مولانا حسن عزا فرماتے ہیں مولانا عزا فرماتے ہیں مولانا حسن عزا فرماتے ہیں خاک ہو جاؤ خاک میں مل جا فراد خاک تجھ پر دیکھ دو سوکھی زبانِ اہلِ بیت کہے نہرِ فراد اگر سید تیرے تک نہیں آئے تو کیا ہوا تمہیں بند توڑ کے خود چلے جانا چاہیے تھا تیرے پانے کی اب کیا ضرورت ہے جب اہلِ بیت کے دروازے پہ تو نہ جا سکی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں نو سات آٹھ اور نو تیسرا دن آج ہی کے دن تقریباً تیرہ سو بیاسی سال قبل آج ہی کے دن جب میرے اور آپ کے امامِ عالی مقام کی خیموں کی جانب یزید کے لشکری بڑھنا شروع ہوئے تب آپ کے اور میرے امام باہر نکل کے فرماتے ٹھہر جاؤ ہمیں تمہارے نہ لشکر کا کوئی بھار ہے نہ تمہاری تعداد سے کوئی مسئلہ ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے سامنے آلِ رسول کھڑی ہے تمہارے سامنے آلادِ علی ہے ہمیں تمہارا در نہیں ہے لیکن آج کی رات ہم چاہتے ہیں ہمیں محلت دو تاکہ خوب اللہ کی عبادت کریں ہم خوب اپنے محلت کی عبادت کریں ہمیں آج رات محلت چاہیے دشمنوں نے بھی مان لیا وہ چاہتے تھے چلو کچھ اور کمزور ہو جائیں کچھ اور کمزور ہو جائیں تب میرے اور آپ کے امام عشاء کی نواز پڑھا کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کرواتے ہیں اپنے کھر کا قیمتی سامان دروازے پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہوں میرے ساتھیوں جتنے بھی ہمارے ساتھ چل کے آئے ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں جتنے قدم بھی ہمارے ساتھ چلے ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے جس نے چانا ہو چلے جائیے ہم ناراض نہیں ہے پروز حشر نانو جان سے آپ ایک کاؤسر کا پیالہ بھی لے دیں گے باب علی سے جنت کا ٹکٹ بھی لے دیں گے ہماری خاطر جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیے آپ جائیے دروازے پہ سامان بھی رکھا پیسے بھی رکھ دیے سواریاں بھی کڑیے چھپ کر کے سامان اٹھاتے جائیے سواریاں لیتے جائیے کل یہ سب کچھ یزیدیوں نے لوٹ لے نہ آئے یہ ان کے کام آئے اس سے بہتر ہے ہمارے اپنوں کے کام آجائے یہ تم لے جاؤ تب میرے آقا حسین کے ساتھیوں نے کہا ہم حسینی ہیں مر تو سکتے ہیں میدان سے بھاڑ نہیں سکتے ہیں ہم حسینی ہیں تب حضرت حبیب اپنے مظاہر سفید داڑی والا اسی سال کا بوڑا صحابی رسول اپنی داڑی مبارک کو یوں ہاتھ میں لے کے میرے امام کے آگے کہتے ہیں حضور میرے پانی کیجئے اگر میری سفید داڑی آپ کے لشکر کی کمزوری ہے دشمن سمجھتا ہے کہ آپ بوڑے بندے لے کے آگئے ہیں لیجئے تلوار پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے میری گردن اتار دیجئے لیکن میرے پانی کیجئے مجھے اپنے خیمے سے نہ نکالیے میں قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حسینی بوڑے ہو سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں لیکن حسینی کبھی غدار نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جابر آگ کڑا کر کے الحمدللہ یہاں سارے حسینی بیٹھے ہیں یزیدی ایسی محفلوں میں آتے ہی نہیں ہیں ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری پیش کیجئے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جابر حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمہ بھی حسینی ہے ساری رات قرآن پڑھتے گزری پتا چلا نو اور دس محرم سادات نے چار پانیوں کو الٹا نہیں کیا جوتی اتھار کے ننگے پیر نہیں ہوئے بلکہ سید نو اور دس محرم کو قرآن پڑھتے رہے روت پڑھتے رہے ذکر ازکار کرتے رہے اور جنابِ اللہ یہ یاد رکھ لیجئے نو اور دس محرم کو عبادت کا انداز عبادت کا انداز ویسا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے سادات کے لئے قرآن پڑھ کے توفہ بھیجا جائے سادات کے لئے ان کے نانے اور ان کی آل پہ درود پڑھ کے حدیعہ بھیجا جائے نہ کہ ان کے لئے جنابِ اللہ محبت کا دعویٰ کر کے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے کپڑوں کو خون آلود کر کے جنابِ اللہ نماز پڑھنے کے قابل بھی نہ رہے بندہ پھر جنابِ اللہ وضو کے قابل بھی نہ رہے ان کپڑوں سے جنابِ اللہ عبادت اور ریاضت کے قابل نہ رہے یوں نہ کرو خدا کا واسطہ ہے یوں تماشا نہ کرو رسولِ عربی کی آل کو توفہ بھیجنا ہے تو وہ بھیجو جو ان کو پسندو اور وہ کیا پسند ہے محلت لے کے سید نے قرآن پڑھا محلت لے کے سید نے درود پڑھا محلت لے کے سید نے نماز پڑھیا اے جنابِ اللہ جب دسویں کا دن آیا میرے آقا حسین نے جنابِ اللہ ایمان افروز خطبہ دیا آیا اور فرمایا اوہ کفیوں اوہ شامیوں اوہ یدیدیوں یہ یاد رکھ لو اگر حق داروں کا حق پہچانو تو تمہارے سامنے جنتی جوانوں کا سردار کھڑا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس وقت دھرتی پہ سیدہ خاتون نے جنت کا بیٹا کہلانے کا دعوے دار ہوا میں تمہارے سامنے تمہاری دعوت پہ آیا ہوں میں تمہارے سامنے تمہارے بلانے پہ آیا ہوں مسلمانوں ذرا گوھر کیجئے پھر بھی انداز وہی رہے باتیں وہی رہی ہیں کہا گیا ہماری جانب آئی ہے حکومت مل جائے گی فرمایا حکومت تمہیں کیا ملے گی تمہارے یزید کے پاس بھی کچھ عرصے بعد یہ ختم ہو جائے گی ہماری جانب آؤ جنت مل جائے گی جناب سوچیے جناب پھر کیا ہوا یہ کیوں کہا اللہ میرے آقا حسین کو کیا ضرورت تھی ان کی جنتی جوانوں کے سردار ہیں ایک دعا جلال فرماتے ہیں سارا لشکر گھر کو جائے لیکن میرے امام نے قیامت تک حق اور باطل کے درمیان ایک خط فاصل کو کھینچنا تھا حق اور باطل کے درمیان جناب فرق کو واضح کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اہل حق اگر قلیل بھی ہوں تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھا اہل حق تھوڑے بھی ہوں وہ اپنے حق کے لیے بولتے ہیں ظالم اور جابر کے سامنے کہ افضل الجہاد کلمت الحق اندہ سلطان جائر اندہ حق ماں قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم اور جابر حقمران کے سامنے کلمہ حق ہے اور میرے آقا حسین نے وہ کہہ کے دکھایا اور قیامت تک لاکھ میرے امام کے مخالف اور دشمن آئے خدا کی قسم میرے امام کے اس انداز سے کوئی انکار نہیں کر سا ایسا ہے کہ نہیں آج بھی اور قیامت تک دنیا کہتی رہے گی کہ چار سو چرچار تیرا ہے اے حسین ابن علی آپ بھی پلکے پڑھ لیجیے چار سو چرچار تیرا ہے اے حسین ابن علی کل زمانے کی صدا ہے اے حسین زخم کا پر بیزو پر لائلہ جاری رہا زخم کا پر بھی زبا پر لائلہ جاری رہا ہے سبر کی بس التہا ہے اے حسین ابن علی سبر کی بس التہا ہے اے حسین تاجدار ختم نبوت پھر کیا ہوا لڑتے لڑتے جب دشمن کی طرف سے حملہ ہوا لڑتے لڑتے دھیرے دھیرے ساتھیوں نے قرمانی شروع کی اسی سال کا بوڑا ساتھی بھی قرمان جماع سال بھتیجہ جنابِ قاسم بھی قرمان اپنا شہزادوں وہ شہزادوں میرے امام نے قرمان کیا جسے اہلِ مدینہ شبیحِ مصطفیٰ کہتے شبیحِ رسول کہتے حضرتِ علی اکبر جن کے چہرے کو دیکھتے رسولِ عربی کی یاد تازہ ہو جاتی وہ بھی قرمان حضرتِ علی اصغر بھی قرمان اونو محمد بھی قرمان یہ سارے باری باری قرمان کر کے میرے آقا حسین کیا کہتے ہیں یا اللہ یہ سب لے کے اگر تُو راضی ہے تو گواہ رہنا تجھ پہ تیرا حسین بھی راضی ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت آپ نے آخری خطبہ دیا پھر اور اس میں جملہ بولا حل من ناصری انصرونہ اللہ ہوا ہے کوئی ہے کوئی حل من ناصری انصرونہ ہے کوئی مددگاروں میں جو ہماری مدد کرے آئے آئے یہ جیل میں میں نے قبلہ استاجی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں پتہ ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے میں نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے امام یزیدیوں سے مدد مانگ رہے تھے کوئی آئے ہی ہماری مدد کی فرما اصل میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جس مشن میں ہم نکلے ہیں اپنے بھانجے بھتیجے بیٹے قربان کی ہیں قیامت تک کے لئے دنیا سن لے کوئی اس مشن میں ہے جو ہمارے قاسم کی شہادت کو دیکھ کے پھر کبھی اپنا بھتیجہ دین کے لئے لے آئے پھر کوئی ہے ایسا کہ جناب اللہ ہمارے بیٹے علی اکبر کی قربانی دیکھ کے اپنا جوان بیٹا دین کے لئے لے آئے کوئی ہے جو ہمارے علی اکبر کو جناب اللہ قربان ہوتا دیکھ کے قیامت تک میرے نانے کے دین کے لئے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے اس میں ہماری معاونت کرنے کے لئے کوئی ہے جو ہمارے اس مشن کو آگے بڑھائے فرما اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت تک ہمارے مشن کے لئے حق کا ساتھ دینا اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان سے مدد مانگنے کی ضرورت میرا امام تو ایک اشارہ کرے وہ زمین میں گھرک ہو جائیں تمہیں پتہ نہیں ہے جنتی جوانوں کے سردار کھڑے اس لئے یہ بھی یہ تو آخری خطبہ شہادت سے قبل تھا اس سے پہلے والا خطبہ جو آپ نے علی صبح دیا اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے آقا حسین کی اس دعوت سے ایک بندہ یزید کے لشکر سے باہر آتا ہے پر میرے امام کے لشکر میں شامل ہوتا ہے صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی اس کا نام آئے تو عدب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں زمانہ اس کو حضرتِ ہور کہتا ہے پتہ چلا کوئی بندہ اپنی سرکاری نوکری قربان کر کے دین کی سربلندی کے لئے آئے دین اس کا کرزہ نہیں رکھتا وہ تو یار محب وہ تو زمانہ ہی بڑا عظیم تھا نا کہ جہاں پہ خود جنتی جوانوں کے سردار کھڑے ہیں ہم نے تو صدیوں بعد دیکھا ہے ایک کانسٹیبل جنابِ آلہ پنڈی اسلام آباد سے غازی ملک ممتاز حسین قادری اپنی نوکری چھوڑتا ہے سرکار کی نوکری میں آتا ہے مالک اس کا نام اوچھا چھوڑتا ہے آج بھی نادے لگتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں جب تک سورت چاند رہے گا یہ میرے امام علی مقام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں حتی کے سانسے توجہے ہماری تو میں کہتا ہوں اس درجے کے غلاموں کے غلاموں کے یہ شان ہے تو ذرا سوچئے کہ ان کے کیا شان ہوں گے جب سامنے جنتی جوانوں کے سردار کھڑے خیر جی میرے آقا حسین جب آپ پیغام دیتے ہیں اور اس پیغام کو بھی کوئی بندہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ یا بیعت کیجئے یا مقابلہ کیجئے فرما بیعت ہی کرنی ہوتی تو علی اکبر جیسا بیٹا میں دے دیتا آئے بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں لیکن نیک کردار اور نیک خسلت بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں جتنے مرضی پاک دامن روح زمین کے آپ جوڑ لیں خدا کی قسم جہاں سے حضرت علی اکبر ایک بار گزرے اس خواب کے ذرے کے برابر بھی ان کی اوقات ہیں بشمول ہم سب کے ہمارے بزرگوں کے ہمارے بچوں کے ہمارے خاندان کے اور روح زمین کے ان سب کی ویلیو جمع کی جائے پھر بھی وہ ذرہ زیادہ کیمتی ہے جو حضرت علی اکبر پاک کے قدم کی جھومنے والا ہے خیر میرے آپ پا حسین آپ نے جناب اعلا جب دیکھا آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے آپ نے آخری جملہ پھر انشاد فرما اچھا اگر پھر لڑنا ہی ہے تو آؤ پھر اس بھوکے کی جنگ دیکھو جس نے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں اس پیاسے کی جنگ دیکھو جس نے بھتیجے اور جبھانیوں کی لاشیں اٹھائیں اور اللہ میں ابن خلدون جیسا ناکد لکھتا ہے تنقیدی مور رکھ لکھتا ہے جدر حسین کریم جناب اعلا رکھ کرتے ہیں تلوار چلاتے ہیں یزیدیوں بھاگتے ہیں جیسے شیر کے حملے سے گیدر دھوڑتے ہیں میرے آقا حسین لڑتے لڑتے صفوں کو کارتے کارتے جناب اعلا سر تصور کیجئے اثر کی نماز کا وقت تنگونے لگا جب آپ کے انمینے امام نے یہ وقت دیکھا آقا حسین نے تلوار رکھی تیروں کا مسلح گرم ریت کا تیمم کر کے میرا امام نواز کے لئے کھڑا ہونے لگا کسی نے پوچھا حسین کیا تھک گئے فرمایا تھکنے مانا نہیں میں علی کا لال ہوں لیکن دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہماری تلوار زندگی کی عادت کے لئے نہیں رکھی اللہ کی عبادت کے لئے رکھی ہے اور دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے آل رسول سب کچھ گوارہ کر سکتے ہیں لیکن دین کا نقصان گوارہ نہیں کر سکتے ہیں صدیوں بعد بھی زمانہ انہیں یاد کر کے سلام کر رہا ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اے حسین ابن حلی تیرا زمانہ انہیں یاد کر سکتے ہیں تیرا زمانہ انہیں یاد کر سکتے ہیں کربر میں جاہا ہے آخری نماز کا پہلا سجدہ اور زندگی کا آخری سجدہ میرے امام نے سر اکدہ زمین پہ رکھا شمر نے آکے خنجر چلانا شروع کیا وہ کیسے خطیب اپنے الفاظ میں منظر بیان کرے جب چتنتی جوانت کے سردار کے اس مبارک گلے سے لہو نکلا گا جس گلے کو رسول عربی نے چھوما کیسے لفظوں میں بیان کیا جائے جب وہ سر اکدہ سے جسے پکڑ کے حضور سنگا کرے اور کہیں مجھے چتنت کی خوشبو آتی ہے یہ چتنتی پھول ہے جب اس سر کو نیزے پہ چڑھا گیا ہوگا جب خیمے کے جنابِ اعلیٰ پردوں سے سیدہ سکینہ نے بابا جان کا سر اکدہ سے لوگ کے نیزہ پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا جب حضرتِ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی شہادت پہ انہا لِللہ ہے نہ انہا علیہ حراج اون پڑھا ہوگا جب حضرتِ جنابِ امامِ زینب اللہ میں دین لے اپنے بابا کے لاشا پہ گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کو لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے رات کیسے گزی اللہ جانے ذرا سوچئے گیارہ محرم کو جب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ ثانی سیدہ زہرہ پاک جب جنابِ اعلیٰ گزریوں کی بھائی کے لاشے سے اور جنابِ ساختہ مدینے کی طرح مو کر کے سیدہ نے کہا ہوگا جب سیدہ نے یہ جملہ کا ہوگا ذرا تصور تو کیجئے کیا اس وقت منظر ہوں گے جب سیدہ یہ کہتی جا رہی ہے نانا جان دیکھئے یہ آپی کے حسین آپ کے سینے پہ لیٹنے والے حادہ حسین ان دل نارا ہو ابھی گرم ریت پہ لیٹے ہیں جب سیدہ نے کہا ہوگا یہ جنتی جوڑے پہننے والا مزمل امید دماغ ہو خون کی چادر اڑ کے لیٹا ہے جب سیدہ نے کہا ہوگا نانا جس کے بازو آپ پکڑ کے چونتے تھے مقتعال آزا ہو آج ان کے بازو کار دیئے گئے ہیں ذرا سوچئے کیا منظر ہوگا لیکن پھر بھی آلِ رسول کہتی جا رہی ہے سَلَّا عَلَيْكَ اللَّهُ پھر بھی درودوں سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں ذرا سوچئے کیا وہ منظر ہوگا جب اہلے بیٹی اتار اونٹوں کی پشتوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں گے میں لپیک والوں کو کہنا چاہتا ہوں کسی کے گھر کے دروازے ٹوٹے ہیں کسی کا اس کی بیٹی کے سامنے مارا گیا آپ نے وہ اپریشن دیکھا جب باپ کے سامنے بیٹے کو ماں کے سامنے بیٹے کو جناب اعلیٰ بیوی کے سامنے شوہر کو مارا گیا کہیں آپ دل چھوٹا نہ کر جائے کہیں آپ یہ نہ کہیں یہ بڑی بڑی آجمائیں سے کب تک برداشت کریں جب آپ کو یہ سب کچھ بڑا لگے ہیں حضرت امام زین الابدین آپ کے اور میرے جیسے کروڑوں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے امام ایک بار گزر کے گئے ایک بار ان کے پیروں میں بیڑیاں یاد کر لی جئے گا ان کے ہاتھوں کی ہدکڑیاں کو یاد کی جئے گا اور حضرت امام زہری کا رونا یاد کی جئے گا جب انہوں نے کہا حضور کاش یہ آپ کی بیڑیاں کوئی مجھے پینا دے آپ کی ہدکڑیاں مجھے پینا دے کاش کوئی آپ کی جگہ مجھے قیدی بنا لے آپ کی قید مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تو پتہ امام زین الابدین نے کیا فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ ہم مجبور ہو کے پہن رہے ہیں یوں اشارہ کیا اسی وقت ہاتھ کڑیاں ٹوٹی اشارہ کیا بیڑیاں ٹوٹی فرما مجبور نہیں ہے دنیا کے لیے مثال چھوڑنا چاہتے ہیں کبھی اوچھی شان والے بھی قید ہوتے ہیں تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مصیبت آ جائے آزمائش اللہ کی جانب سے آئے تو دل بڑا رکھنا چاہیے اور پنجابی میں ترجمہ کریں تو یہ ہی کہنا چاہیے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن و آہ با انجوی سجن دارے تکبیر دارے رسائلت دارے تحقیر دارے حدری دارے حتم لفوت دارے تکبیر دارے تکبیر لبئی 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 دیا رسول اللہ لبئی 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 دیا رسول اللہ لبئی تکبیر دارے دارے ختم لفوت دارے تکبیر بس پیارے ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو کہ ہم جیتے جی بھی حضور کے ہیں اور ہم مرتے وقت بھی رسول اللہ کے ہیں ان کی آل کے ہیں ان کی اصحاب کے ہیں اور جو ہمیں اپنی طاقت اور اپنے اقتدار سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے جا کے ذرا ایک بار پنڈی اور اسلام آباد کے قبرستان کا چکر لگاؤ کبھی لاہور چلے جاؤ تو میانی صاحب کے قبرستان کا چکر لگاؤ تم جیسے بڑے بڑے آئے جو کہتے تھے جناب ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتا زیادہ دور نہ جاؤ فیصل مسجد کے دامن میں چلے جاؤ ایک ایسا بھی جناب اعلیٰ جنرل سویا ہے جو جناب کہتا تھا کہ مجھ سے پاورفل بندہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے میرے بغیر ملک نہیں چل سکتا اور نوے دن کی بات کر کے گیارہ سال تک قوم کے سروں پہ مسلط رہنے والا وہ بھی پڑا ہوا ہے اور تمہیں پتا چلے گا کہ جناب تم سے بڑے بڑے پاورفل آئے اور چلے گئے تم نے نہیں رہنا اسلام نے صدا رہنا میرے آقا کے دین نے صدا رہنا اور جان دے کے اہلِ بیت نے بتایا ہے کہ ایک طرف جان اور مال ہو ایک طرف نبی رحمت کا دین ہو جان قربان ہو سکتی ہے لیکن ایمان اور دین کا سودا نہیں ہو سکتی بس آخر میں یہی پیغام جو سید کی فائد علی کافی نے دیا میں وہی اہلِ بیت کا پیغام مولانا کافی علی رحمہ کی زبانی آپ تک میرے ساتھ ملکے پڑھ لیجئے آپ سب کی حال رہی ہو جائے کہ کوئی گلبہ کی رہے گا نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شہ آنے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں نام شہ آنے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن ہے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس سب فنا ہو جائیں گے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا منہ باستر شہbang سب فنا تین حسن رہ جائے گا ہم صرف آخر میں ذکرِ علی بیت اس خوبصورت محفل کے اختتام پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج اہد کر کے اٹھئے ہمارا جینا مرنا رسول اللہ کے دین کے لئے سنہ میں کلام میں کلام الہی کی میں نے ایک اور آیت بھی پڑھی تھی کہ محمد الرسول اللہ والذین امہاہو وشدہو ورالکفار رحمہ وینہو کہ یہ میرے محبوب محمد اور ان کی میت میں رہنے والوں کی ایک شان ہے یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں محرمان ہوتے ہیں مجھے بولیے جو بھی رسول عربی کے دین کا دعوے دار ہوگا اور کہے گا میں حضور کا ماننے والا ہوں تو وہ اسی طرح ہی ہوگا قرآن کہتا ہے کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پہ سختی کرو یہ نہیں ہے کہ کافر اور منافق آئیں تو ان کو سر پہ بٹھا لیا جائے کافر آئیں تو ان کو اقلیت کے نام پہ ہمارے وزیر آزم صاحب اسٹر کی بھی مبارک بات دیں اور جناب ہولی کی بھی مبارک بات دیں بساکھی کی بھی مبارک بات دیں اور عید کا دن آئے تو حضرت کانک ہی نہ کھلے ملاد النبی آئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ مزاج نہیں ہوتے حضور کے غلاموں کے کادیانیوں کے لیے رست آسانوں کرتار پور جنابِ اللہ آپ چودہ عرب لگا کے بنا دیں اور یہ اسلام آباد میں پچیس کروڑ روپیا مندر کے لیے دے دیں لیکن پاکستان کی مسجدوں میں بجلی کا بل بھی معاف کرنا گوارہ نہ کریں یہ مزاج حضور کے غلاموں کے نہیں ہوتا ہم آپ کو نیک مشورہ دے رہے ہیں اگر آپ واقعتاً کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ریاست مدینہ کے کچھ آداب بھی سکھیں اور اپنے دائیں بائیں جو بیٹھنے والے مولوی حضرات ہیں انہیں کہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے وہ دین بتاؤ جو رسول عربی لے کے آنے چاپ لوسیوں کے پیسے نہ دیں حق سنانے کے پیسے دیں اس کی تنخواہ اور مراعات دیں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے انما المومنون اخوا انما کلمہ حسر ہے کہ صرف مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور پاکستان بننے لگا تھا اس وقت بھی ایک وہ بات سناتے ہیں کہ ایک محمد حسین بندہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنا نام محمد حسین رکھ لیا اس کا ایک بھائی تھا انرداس ایک ماہ سے تھے ایک باپ سے تھے تو ہجرت ہونے لگی تو وہ بھی کہنے لگا چلئے ایک نائی اس کا نام غلام یاسین تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چل بھائی پاکستان چلیں یہاں ہم نے نہیں رہنا حضور کے نام پہ جو بنا ہے ملک وہاں پہ چلتے ہیں تو کسی نے کہا وہ چیمیں چیمیں تو بڑے آکڑ والے ہوتے ہیں تیرا بھائی تو انرداس ہے فرما وہ میری ماں کا بیٹا ہے میرا بھائی نہیں ہے بھائی یہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کا کام بھائی ختمیل بور لب بھائی بھائی ختمیل بھائی میرے خیال آئے کے رابط میں کافی ہے بھائی مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بزمِ حدایت بے لالفو سلام فتح بابِ نموت میں پھر حد دورود سلام شمع بزمِ حدایت بے لالفو سلام سلام شمع بزمِ حدایت بے لالفو سلام رسول اسلام عاجز اشترین مصطفیٰ مصطفیٰ